بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں خورم گردیزی آپ سب کو پروگرام سے زندگی میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں جناب پروگرام سے زندگی آپ کی صحت کا خیال رکھتے ہیں ہم لوگ آپ کی جسمانی صحت پر بھی بات کرتے ہیں نفسیاتی صحت کے پہلو کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اور بھی جو چیزیں ہماری صحت سے جوڑی ہوئی ہیں وہ فٹنس ہے جم جانا ہے وہ آپ کی ڈائیٹری روٹین ہے کھانے پینے کی روٹین ہے اس پر بات کرتے ہیں اور ہم لوگ خاص طور پر بچوں اور خواتین کی صحت پر بھی سپیشل پروگرام کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں بچوں کی اموات اور خواتین میں جو مثلا آئرین کی کمی ہے یا اور پرابلمز ہیں اس کو بھی ہم مدنظر رکھتے ہیں اور اس پر بات کی جاتی ہے آپ لوگ اس سے زیادہ زیادہ رابطہ بڑھانے کے لیے ہم لوگ نے اپنا واتس ایپ نمبر لانچ کیا ہے جو کہ آپ لوگ سکرین پر بھی دیکھ لیں گے جس پر اپنے ٹائپ شدہ میسج بھیجا کریں برائے مربانی کوشش کیا کریں کہ ہمیں کال نہ کریں اس پر کیونکہ بہت مسئلہ ہوتا ہے پرگرام کے دوران بھی اور ویسے بھی اگر آپ اپنا ٹائپ شدہ میسج بھیجیں گے تو وہ ہم پرگرام میں ڈاکٹر حضرات سے آپ کا سوال پوچھ لیں گے اور آپ پرگرام ہمارا دیکھتے رہیں اس کے اندر آپ کو جواب آپ کا مل جائے گا گیارہ مجھے صبح ہم لوگ ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں پرگرام ہمیشہ ساش نیوز پر اور مختلف ڈاکٹرز جو بھی آتے ہیں ان کا پرگرام یہاں پر ہم لوگ پر ٹیلی کاسٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ بتاتے چاہیوں کہ صحت زندگی جو فیس بوک کا پیج ہے اس پر آپ لوگ ہماری جو ٹیلی کاسٹ شیڈول ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس ڈاکٹر کا پرگرام کس دن ٹیلی کاسٹ ہونا ہے وہاں پر قائدگی سے ہم جو ہے شیڈول اپنا لگا لیتے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر تاہرہ بطول ڈاکٹر صاحبہ سینئر کنسلٹنٹ کائناکولیجسٹ ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے وقتن فوقتن ہم پرگرام کرتے ہیں پر یہاں پر گفتگو ہوتی ہے ڈسکشن ہوتی ہے خواتین کی صحت پر بچوں کی صحت پر پر پرابلمز جو ہیں جو بیماریاں ہیں ان تمام موضوعات پر ہم لوگ بات کرتے ہیں آج بھی اسی سلسلے کو ہم آگے پڑھائیں گے لیکن شروع میں ہم لوگ تھوڑی سی ڈاکٹر صاحبہ سے بات کریں گے کہ آج کل کا جو ہوت ٹاپک ہے کرونا وائرس کے سلسل میں اس کے سوالات بہت زیادہ ہمیں وٹس اپ پر آرہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں بہت سی غلط فہمیاں بھی ہیں اور بہت سی خواتین گھرلو خواتین کے سوال آرہے گے کھانے پینے میں کہا جا رہا ہے گوشت مرگی وغیرہ کا استعمال نہ کیا جائے آئیے یہ درست ہے یا نہیں تو یہ تو دوکر صاحبہ بتائیں گے چلتے ہیں دوکر صاحبہ جائے سلام عرض کرنے سلام علیکم دوکر صاحب ہم نے ٹائم نکالا مار پروگرام کے لئے دوکر صاحب ہم خواتین کی سہت بھی بات کریں گے بچوں کی سہت بھی لیکن یہ پہلے تھوڑا سا اس کو ایڈریس کر لیجیگا کہ یہ تین ہمارے پاس قویسشنز ووٹس اپ پہ آئے تھے اور خواتین ہی تھی اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ اٹلیس بتا دیں کہ جو مری ہے اس کے اندر کرونا وائرس ہے یہ نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا کلیر کیجئے گا ہمارے ناظرین کے لئے شکریہ خورم آپ مجھے بقتن فروقتن آنر کرتے رہتے ہیں اور ہم عورتوں کی صحت پر بات کرتے ہیں اور کرونا وائرس کا ٹاپک تو آج کل بہت ہوت ہے ہمارا میڈیا اس کو کافی زیادہ کوریج دے رہے ہیں اور گورنمنٹ لیول پہ بھی اس کے لئے بہت کچھ ایڈوائزز ہو رہی ہیں بلکہ کچھ لوگ تو آج ایک میں نے دیکھا واٹ سے ایک اوپر آیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے فیڈرال گورنمنٹ کی طرف سے ایک notice آیا تھا کہ ہم چار مارچ سے چھوٹی کر رہے ہیں سولہ مارچ سے چھوٹی کر رہے ہیں تو اس پہ بہت خریٹیسیم گا ہے فیک نکلی نیوز میڈیا اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری فیک نیوز بھی چل رہی ہیں من چلے اپنا دل بہلاتے رہتے ہیں چھاہے جتنی بھی سیریوس سیچویشن کیوں نہ ہو کرونا وائرس جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ہمارے جو باڈی کے سیلز ہیں ان کے اندر انکارپوریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ جو وائرس ہے یہ ناک اور سانس کے ذریعے موں کے ذریعے گلے میں اپنا ہاربر کرتا ہے سب سے پہلا اس کا سٹیشن ہمارا گلہ ہوتا ہے اور وہاں سے پھر یہ سوالو کرنے سے یا گرو کر کے یا ملٹیپلائی کر کے within 15 days 10 to 15 days یہ ہمارے لنگز میں کالونیز بنا دیتا ہے اور پھر وہاں پہ کیونکہ وائرس کا اور کوئی پاس تو بننی نہیں ہے وہاں پہ تیشو کی پرولیفریشن شروع ہوتی ہے تو وہاں فائبروسیس شروع ہو جاتا ہے اور جو پیشنٹ ہے اس کو شورٹنس آف بریتھ سب سے پہلا سیمٹم ہوتا ہے اب پہلے 15 days جب کرونا وائرس آپ نے ایکسپویز ہویا آپ کا تو آپ کو نہیں پتا ہے اور علامتیں نہیں نظر آتی آپ کو فلو لائی کلنیس ہے تو فلو تو بڑا کامن ہے لوگوں کو الرجی ہے اور اسلامباد میں تو آپ کو بتا ہے کچھ ٹریز بھی ایسے ہیں جنسی لوگوں کو پولن الرجی بھی بہت زیادہ ہے تو مکس تپ سیمٹمز ہوتے ہیں لیکن ہمیں بہرحال کیر کرنی چاہیے اور اس کی بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں لیکن یہ گوشت مرگی اندہ جو ہے اس کو نہیں کلپریٹ کیا گیا اس میں یہ ہے کہ یہ دروپلٹ انفیکشن ہے جب کوئی چھینکتا ہے یا کھانستا ہے تو ہوا میں سے کترے دوسرے انسان تک منسلک سانس میں جاتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا بھی ایک بڑا اچھا اردو میں چھوٹا سا پیغام ہے جو ٹی وی پہ بار بار آ رہا ہے کہ کیسے آپ نے اپنے چیرے کو کور کرنا ہے دروپلٹ انفیکشن ہے تو محل میں لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کس حد تک کس چیز میں سے چاہیے آپ اپنی پروٹیکشن ضرور کریں جس میں ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے آپ باہر سے آتے ہیں بس میں سے اترے ہیں ٹیکسی میں سفر کیا آپ نے ہسپیٹل سے آپ آئے ہیں آپ نے ہسپیٹل کی لفٹ میں سفر کیا ہے تو اس میں ایک بیریر ڈنڈا سا لگا ہوتا ہے جس کو سارے لوگ پکڑ لیتے ہیں تو وہ کنٹیمینیشن ہم ادھر سے لیتے ہیں یا بٹنز جو ہیں تو کوئی بھی چیز اپنے ہاتھوں سے اپنے موں میں ڈالنے سے پہلے یا اپنے موں کو ساف کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ 20 سیکنڈز تچ سابن سے اچھی طرح سے دھوئیں اچھا ٹیک ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس محول میں ہیں یا ہسپیٹل سے ہو کے آئے ہیں یا آپ مارکٹ سے ہو کے آئے ہیں جیسے سینٹورس گئے ہیں یا ادھر اوپن آپ کو نہیں پتا کہ کوئی کیریئر ہے وہاں پہ ٹیک ہے تو آپ گھر آئے ایک تو ہاتھ دھوئیں دوسرا یہ انہوں نے ایڈوائز کیا ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نیم گرم پانی پیتے رہے اچھا ٹیک ہے تو نیم گرم پانی سے ان کا مطلب یہ تھا کہ تھروٹ واش ہوئے گا تو اسٹمک میں جائے گا اور اسٹمک کے جو ایسیڈز ہیں اس وائرس کو ختم کر دیتے ہیں اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایسیڈ باہر کیوں نہ آئیں کیونکہ آپ کو یہ دیکھیں کہ جب ری گرگیٹیشن ہوتی ہے کسی کو اسٹمک میں ایسیڈیٹی ہوتی ہے تو کتنا ہارٹ برن ہوتا ہے تو اب ایسیڈ ہم پی تو نہیں سکتے ہم تو انٹیسیڈ پیتے ہیں ہمیشہ کہ ہماری ایسیڈیٹی ختم ہوئے لیکن وہ جو ایسیڈ ہمارے اسٹمک کا ہے وہ اس وائرس کو ختم کر سکتا ہے یہ پانی پینے کا اس لیے بار بار کہا جاتا ہے پانی پیئے پانی پیئے تاکہ اپنے تھروٹ میں وہ ملٹیپلائی نہ کرے باقی رہ گیا ماسک ماسک کا یہ ہے کہ جیسے میں نے ماسک خریدے اپنے گھر کے امپلائیز کے لیے انسانوں کے لیے ماسک کا بہت زیادہ تھا لیکن اب یہ بھی آیا کہ ماسک پیننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ماسک اقدم ہماری مارکٹ میں جو دس روپے کا ماسک تھا وہ سو روپے میں اور اسٹا کر کے بکنا شروع ہوا سو سو بھی اوپر گیا ہے ماشاء اللہ ہاں جی اور ایون کے عام آرڈنری ماسک جو ہم پھینٹے ہیں سرجکل ماسک وہ بھی اولایا ٹوینی فائیف اس میں تھے لیف اور وہ فائیونڈر روپیز کا تھا تو میں نے سوچا کہ دیکھیں جب کسی قوم کے اوپر یا کسی بھی نیشن کے اوپر کوئی آفت آتی ہے تو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے نیشنل ہی ہمیں یہ اپنا موٹو بنالینا چاہیے کہ ہم نے چیزوں کو مہنگا نہیں کرنا اچھا اب ماسک کو مہنگا کر کے دو چار لوگوں نے دو چار پیسے کما لیے تو کیا ہو گیا آپ یہ سوچیں نا یہ نیشنل ایٹیچوڈ ہے اور ہم آپ مجھ سے عورتوں کی صحت کے بارے میں سوال کرتے ہو تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ ایٹیچوڈز کی اور بلیفز کی بات ہے اور وہ ہمیشہ ہمارے گھر سے ہمارے بچپن سے شروع ہوتے ہیں جو ہماری گھرومنگ ہے اس میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ عورتوں مر جاتی ہیں عورتیں چائلڈ برس میں مر جاتی ہیں عورتیں انیمک ہوتی ہیں عورتیں سیکنڈ گریڈ سیٹیزن ہیں ایکوالیٹی چاہیے ہیں جنڈر ایکوالیٹی چاہیے جنڈر ایکوالیٹی اب بڑے ہو کے تو نہیں کسی نے کسی کو دے رہی ہے وہ تو آپ کی امی نے آپ کو بچپن میں دے رہی ہوں بھائی اور بہن برابر ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ جس زمانے میں میں پیدا ہوئی آج اگر میں سکسٹی پلاس ہوں اور میں ریٹائیڈ ہوں تو ایک گھاں میں میں پیدا ہوئی اور میرے دادا جان جو تھے وہ پاکستان مسلم لیگ کے تھے مینبر تھے نشتر رب نواز نشتر کے ساتھ ان کے سارے تھے ہمارے گھر میں اس سے تندیل اور مسلم رسالے آتے تھے میرے والد صاحب نے لائے کیا تھا ہم گاؤں کے سکول میں پڑھتے تھے جو پرائمری سکول تھا لیکن ہمیں ساری انگلیش کی بکس لائے پڑھائی جاتی تھیں اور ہمارے ٹیسٹ تو تو ہمارے والد صاحب لیتے تھے تو اب یہ دیکھیں اگر وہ ہمیں نہیں کرتے ہم سارے بچے ہوسٹلز میں گئے ہم سارے میری جو پھپیاں ہیں جو ابھی ایٹیز میں ہیں وہ چار سال کی عمر میں تھی تو ان کو پڑھائی کے لیے جلندر ہوسٹل بھیجا گیا تھا کیونکہ پاکستان میں عورتوں کا کوئی الگ سے انسٹیشیشن نہیں تھا اس وقت پاکستان کی وہ ہی ڈوین ہوئی تو اب یہ سوچیں کہ یہ گھر سے گرومنگ ہوتی ہے کہ آپ نے کتنا پڑھنا ہے آپ نے کیسے پڑھنا ہے کیا کرنا ہے ریلیشنشپس کیا ہیں سوسائٹی کیا ہے جنڈر ایکویلیٹی کیا ہے بھائی کیا ہے بہن کیا ہے یہ سب گھر سے ہوتا ہے اب یہ ہے لیکن پھر ہم ایک ایسے معاشرے کے فرد ہیں جس کو ہم ہنڈر پرسنٹ ایجوکیٹ نہیں کر سکے بلکہ جو ففٹی پرسنٹ ایجوکیٹڈ ہے تو جو نان ففٹی پرسنٹ رہ جاتے ہیں ان کی ہمیں کیر کرنی ہے اور یہ جو پروگرامز ہیں سہت کے پروگرامز ہیں یہ ان کے لیے اویئرنیس ہے کہ بھائی آپ پیٹا اپنا خیال کس طرح سے رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بھائی آپ کے خواند آپ کے ابو آپ کے امی آپ خود جب امی بنتی ہیں تو اپنے بچوں کو اپنے کیا ٹریننگ دینی ہے کیسے ان کو گروم کرنا ہے تاکہ وہ بڑے ہوئے اچھی صحت والے ہوئے بیماریوں سے بچیں کیونچن کا ان کو پتا ہو اور آپ اپنی جو اگلی نیشن ہے اس کو بلڈ کرنے میں یہ پروگرامز ہیلپ کرتے ہیں سہاری بات ہے بالکل اور زخیر اندوزی نہ کریں جب بیماری پیل گئی ہے یہ تو دیکھیں بہت انفرچونیٹ ہے مجھے نہیں پتا ہے سچ کتنا جھوٹ کتنا ہے آپ میڈیا سے دیکھتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں اتنے اتنے گودام چینی کے آٹے کے بھرے میں ہیں میں سوچتا ہوں آپ مسلم ہوتے ہوئے گناہ سواب کا کوئی آپ کے پاس concept نہیں ہے کوئی concept نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ مسلمان تو ہیں but you don't believe in yourself and in your God on your teachings on teachings آپ قرآن جو کہتے ہیں کہ قرآن ترجمے سے پڑو stimulus میں جو پڑھ رہی ہوں میں اللہ سے کیا کہہ رہی ہوں اور میں اگر دن میں پانچ دفعہ وہ چیز کہتی ہوں اور میں اگر اردو میں سمجھ رہی ہوں اس کو سمجھ رہی ہے تو اب سوچیں کہ میں اس کو بڑے غور سے اور بڑی تعظیم کے ساتھ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ جبView دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ ہمیں ہماری جو اسلامی ایڈوکیشن ہے اس میں کیا چینج آنی چاہیے کہ ہمارے ایتھکس آپ انگلینڈ میں ہو آپ ایک ٹیلی فون بھول گئے وارڈ میں وہ ڈیسک پہ پڑا رہے گا یا وہ ڈیسک پہ لگ جائے گا کہ سمبڈی لاؤس لیکن آپ یہاں بھول کے دیکھو ٹیلی فون اب واپس آو گے چند گھنٹے بعد آپ کو وہ نہیں ملے گا تو کیریکٹر بیلڈنگ تو اس طرح سے ہوتی ہے نا بچوں کو یہ چیزیں سکھانی ہیں آپ نے بہت اہم موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے اور جس پہ میرے خیال میں بہت زیادہ بات ہونی چاہیے کیونکہ وہی بات ہے جو چیزیں ہم نے گھر سے اور سکول سے انیشل سکولنگ میں سیکھنے کی ہم نہیں سیکھتے تو بڑے ہو کے آپ کچھ بھی کر لیں تو اس شخص پہ کوئی اثر نہیں ہوگا اچھے ٹاکسر تھوڑا سا اس طرح پہ آتے ہیں آپ لوگ آپ نے کرونا کے بارے میں بتا دیا ماسک کا بھی آپ نے بتا دیا اور اس کی جو فرانسفر وغیرہ اس کا بھی بتا دیا ایکسٹریم ایجز کا کہا جا رہا ہے کہ زیادہ خطرے میں ہیں بوڑے لوگ اور بچے بچے اور خواتین کے کونٹیکس میں تھوڑا سا بتائیے گا خواتین اور بچے اس لیے سمجھتے ہیں زیادہ ولنرابل ہیں کہ ان میں ریزسٹنس کام ہے کیونکہ ہماری خواتین بنیادی طور پہ سیکنڈ سیٹیزن کے طور پہ ان میں خون کی کمی ہے ان میں قوت مدافت کی کمی ہے جن کے ریڈ بلاڈ سیل فون کی کمی ہے تو وائٹ سیل بھی کم ہے اور خوراک خوشخوراکی کے بھی وہ نہیں ہے اس طرح بچے جو ہیں ان میں ایمیون سسٹم اتنا مچور نہیں ہے جتنا بڑوں کا ہوتا ہے جو بریسٹ فیڈ بچے ہیں ان کا تو ایمیون سسٹم بہت اچھا بنا ہوتا ہے جنہوں نے باٹل فیڈنگ کی ہے اور ان کو ایمیونٹی نہیں ملتی ان کو اپنی ایمیونٹی خود بنانی پڑتی ہے تو اس طرح کے بچے جن میں یہ نقص پایا جاتا ہے وہ نچھ لی ان کو کوئی بھی بیماری ہوگی انکلوڈنگ وائرس وہ زیادہ سسرپٹیبل ہے اس کو اس لیے ہم سمجھتے ہیں اور ایکسٹریمز اف ایج جب آپ بوڑے ہیں سیونٹی ایٹی سکسٹی پلاس ہیں تو آپ پھر بھی کھانا کم کھاتے ہیں آپ کو دائیبیٹیز ہائپٹینشن کسی نہ کسی میڈیسن پہ ہوتے ہیں جب آپ ایکسٹرنل میڈیسنز یوز کرتے ہیں آپ کے بوڈی کا ایمیون سسٹم ویسے ہی چینج ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ میڈیسن آپ کے بوڈی کی تو نہیں ہے آپ میں جو ڈیفیشنسیز جب بیماریاں آئی ہیں آپ ان کو کمبیٹ کرنے کے لیے وہ میڈیسن لے رہے ہیں تو میڈیسن آپ کے اندر اور بہت سی چیزیں لاتی ہیں اور یہ آپ کے کیمیکل چینج کر دیتی ہے آپ کے بوڈی کا ریزیسنس چینج کر دیتی ہے لیکن کھانی تو ہوتی ہے کئی بیماریوں میں تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں جو ینگ ہیلڈی ایڈلٹس ہیں ان میں قوت مدافت زیادہ ہوتی ہے خاص طور پر جو ایکسرسائز کرتے ہیں جو موٹے نہیں ہیں جن کو کوئی اور میڈیکل ڈیس آرڈر نہیں ہے وہ بے باڈی بیلڈنگ ٹائپ جن کے واکنگ زیادہ ہے جن کی جواب پہ یا اس طرح کر کے ان کی ریزیسنس ز ایکسرسائز تو بہت ہی دور کی بات کچھ بہت گینی چونی خواتین جو ہیں وہ جیم وغیرہ چلی جاتی ہیں تو باقی جو خواتین ہیں وہ تو پھر گھر میں ہی ہوتی ہیں تو وہ پھر کس طرح نیگیٹیوی ان کو افیکٹ کر رہی ہے یہ چیز خورم یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بہت اہم ہے کیونکہ ہم مہا خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ گھر میں سارا دن انہوں نے کپڑے بھی دھوئے ہیں برطن بھی دھوئے ہیں کھڑے ہو کے کھانا بھی بکایا ہے جھاڑو پوچھا بھی کیا ہے پھر بھی وہ پتلی نہیں ہوتی ہے بلکل جو وہ کام کر رہی ہیں اس میں ان کی بازو تانگیں اور یہ بازو یوز ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنی کیلوریز کتنی اس چیز میں لگائی ہیں برن کی ہیں اگر آپ نے کپڑے بیٹھ کے دھوئے ہیں اپنے کھانا کھڑے ہو کے دو گھنٹے میں پکا لیا ہے تو آپ کا باڈی کے مسلس اس طرح سے کام نہیں کر رہے ہیں آپ کا شولڈر فروزن شولڈر ہوئے گا بار بار ہنڈی میں دوئی کھلاتے رہتے ہیں تو آپ ایک ہی پوسچر میں ایک ہی جوائنٹ کو یوز کر رہے ہیں آپ نے بیلنس ایکسرسائز نہیں کی فٹیگ بیسکلی کی آپ نے فٹیگ کی ہے لیکن آپ نے اپنا یہ بہلا کندے کہ ہی عورتوں کو دیکھیں کہ ان کا دایاں کندہ یا بایاں کندہ کام نہیں کر رہا ہوتا اور اوپر تقنیل جا سکتی اور جب سکسٹی کی ایج میں پہنچتی ہیں تو پیچھے سے چھٹیا بنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ شولڈر پیچھے کیونکہ انہوں نے اوور یوز کر کے اس کو خرج کر دی ہے لیکن ایکسرسائز جو ان کے باڈی کی فیزیکل فٹنیس کیلئے چاہیے جب آپ فیزیکل فٹنیس یا فیزیکل ایکسرسائز کیلئے جاتے ہیں جم جاتے ہیں تو آپ کا دماغ ہر چیز سے فارغ ہوکے آپ کے باڈی کی حفاظت میں کام کرتا ہے اور آپ کے باڈی میں وہ ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ کو کرتے ہیں ایمیون سسٹم بڑھاتے ہیں آپ کو غم سے اور اسے نیگٹیویٹی سے نکالتے ہیں ہیپی ہارمون کہتے ہیں وہ اس وقت ریلیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کپڑے دھوتے ہوئے نہیں ریلیز ہوں گے یا ہزبین کی ڈانٹ سن کے نہیں ریلیز ہوں گے بلکل بردستی آپ سے کام کروا رہا ہے اس میں ریلیز نہیں ہوں ہاں وہ آپ جب آپ کنسنٹریٹ کر کے اپنے ایک ایکشن میں وہ کر رہی ہیں اور آپ برید ان کر رہی ہیں برید آؤٹ کر رہی ہیں آپ کا ہارٹ ایک خاص پیس پہ چل رہا ہے آپ کا دماغ ایک خاص طرح سے کام کر رہا ہے تو اس وقت وہ ہارمون آپ کے ریلیز ہوتے ہیں اور وہ آپ کو بیلنس کرتے ہیں ایون ڈاکٹر صاحب آئے پہ تھے ہمارے پروگرام میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب آپ اپنے سپورٹ شوز پہنتے ہو اور ٹریک سوٹ پہنتے ہو کہ جی اب آپ ایکسرائز کے لیے جا رہے ہو تو بیسکلی وہ خود ایک آپ کو آپ کے ادرے ایک سرج پیدا ہوتی ہے کیونکہ آپ نے گھر میں بیٹھ کے آپ نے چینج کیا جیسے اگر میں نے جوگنگ پہ جانا ہے یا واک کرنے جانا ہے یا سائیکلنگ پہ جانا ہے تو جب آپ اس نیت سے اٹھتے ہو تو آپ باقی ساری چیزیں بلینگ کرتے ہو بلکل ایسا ہی ہے تو آپ اپنے کپڑے اپنے جوتے پہن کے پھر آپ کے ذہن میں اچھا میں نے اس ٹریک پہ جانا ہے میں نے ایسے جانا ہے اور یہ میں نے کرنا ہے اور اسنی کیلوریز میں نے بہن کرنی ہے آپ ایک پلاننگ اپنے دماغ میں شروع کر دیتے ہیں جو آپ کی ایکسرائز سے ریلیٹی ہے جو کہ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے نہیں آپ بات سکتے ہیں یا بیٹھ کے آپ سٹیچنگ کر رہی ہیں سارا دن سلائی مشین پہ اس سے نہیں آئی گا اس سے نہیں ہوئے گا اس میں آپ کی بیک کا پاسچر خراب ہو جائے گا سارا اچھا بیک مون خراب ہو جائے گی یعنی ایکسیسیو یوز بھی جو ہے آپ کہہ رہی ہیں وہ بھی غلط ہے کسی بھی پاسچر میں ایکسیسیو یوز بیٹھنا اٹھنا پکانا کھانا سونا جو بچے جن کے ادھر باز آپ دیکھیں جیسے کمپیوٹر کا جو ڈرابیک ہے یہ لیپ ٹاپ کا ڈرابیک کیا ہے جو ہماری آج کل کی یہ ڈیجیٹل ہے نا ورلڈ اس میں ایک چیز آئی ہے جس کو بولتے ہیں ڈیجیز اس کو ارگو نامکس بولتے ہیں ارگو نامکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب یہ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں اور اب سارا دن نائن ٹو فائیو آپ کا جواب ہے بینک میں آپ اس پر بیٹھے ہوئے ہو بلکل ایسی آپ کی چیئر کتنی کمپوٹیبل ہے آپ کے ٹیبل کی ہائیٹ کیا ہے آپ کی اپنی ہائیٹ کیا ہے آپ کے کمپیوٹر کی ہائیٹ کیا ہے اس کا آئی لیبل کیا ہے آپ کا ہاتھ میز پر کیسے جا رہے ہیں ایسے جا رہے ہیں اس کو ارگو نامکس بول دیں اور یہ ہوتا ہے اکوپیشنل ڈیجیزز کے ساتھ اس کا ریلیشنشپ ہوتا ہے جیسے ٹیچرز ہیں جیسے بینک میں لڑکییاں کام کرتی ہیں فی میلز کام کرتی ہیں بینک میں ریسیپشن پر کام کرتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسیپشن ہمیشہ اونچہ ہوتا ہے اس کا دسک لیپ ٹاپ یہ سٹڈی ہے بڑی امپورٹنٹ کہ آپ نے جہاں بھی کہیں اس طرح کا کام کرنا ہے ٹیلی کمیونکیشن کا آپ کو ارگونامکس پتا ہونی چاہیے ارگونامکس چھوٹا سا سبجیکٹ ہے اور یہ اس لیے ایک کومن ہے کیونکہ جب آپ الٹراسون کرتے ہیں الٹراسون میں آپ ہاتھ سارا دن یوز کرتے ہیں آپ نے آٹھ گھنٹے الٹراسون کی ہیں کی ایر ایل ہاؤسپیٹل میں یا کسی ہاؤسپیٹل میں ایک ہاتھ سے آپ ایک ہی انگل بھی گھوم آ رہے ہیں سبجھے سیون ڈیز او ویک آپ کر رہے ہیں اور تھرٹی ساری عمر آپ نے کر لیا آپ کا یہ جوائنٹ جو ہے یہ آپ کی آکوپیشن کی وجہ سے خراب ہو گیا تو آپ نے بینیفٹ کلیم کی ہے کہ مجھے یہ حیزرڈ جو ہے آکوپیشنل حیزرڈ ہے یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے تو جب امریکہ میں بہت زیادہ یہ کمپلینٹس آ گئیں اور لوگوں نے ڈیمانڈ شروع کر دی بیک بون کی گردن کی بازو کی شولڈر کی بیٹھنے کی ہپس کی تو پھر وہاں ارگونامکس اچھا یہ تو پیسے دینے پڑیں گے پیسے دینے پڑیں گے تو اس سے پہلے آپ اپنے انوارمنٹ کو کیوں نہ ٹھیک کریں تو اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ اگر ہم انداز ہوندے ہم جب تبلیغ کرتے ہیں مغرب کو فالو کرتے ہیں ہم ہر بچے کے پاس لیپ ٹاپ ہے بچے بستر میں لیٹے ہوئے ہیں چیست پہ گھوڑ میں لیپ ٹاپ رکھا ہے اور ان کے سارے گردن کے ہمپ نکل آئے ہیں سارے گردن کا کھو خراب ہو گیا ہے اب سٹریٹ ایسے بیٹھنا اور گردن کو سٹریٹ رکھنا یہ اس سے نہیں ہوئے گا جو لیپ ٹاپ آپ بستر میں لیٹ کے دیکھ رہے ہیں زہاری بات ہے کیونکہ اس نے آپ کا سارا سپائن کا پاسچر خراب کر دیا بلکو صحیح میں آپ کو بطار اس لیے رہی ہوں کہ آپ فیمیل ڈیزیز کے اپنے بہت بات کیا نہیں بہت اچھے ڈاکسر یہ تو یہی تو پوائنٹس ہیں جو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جو ڈے ٹو ڈے لائف میں ہو رہے ہیں یہ ڈے ٹو ڈے لائف کے پوائنٹس ہیں کہ بچیاں جو ہیں بستر میں لیٹ کے سارا تیاری کرتے ہیں اور آج کل میں نے دیکھا ہے پریگننسی میں بھی کئی لڑکیاں میں نے ان کو کسی امرجنسی میں داخل کرتی ہوں تو کہتی ہے میڈم ہاں لائپ ٹاپ لے لیں ان کو پرمیشن دینی پڑتی ہے کہ لائپ ٹاپ لیں کیونکہ وہ گھر سے کام کر رہی ہوتی ہیں جیسے وہ آج کل ہیں نا آن لائن کام کر رہی ہیں بستر میں لیٹ کے کر رہی ہیں پھر مجھے ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ یہ جو کر رہی ہو یہ بات دیں پرابلم کرے گا ڈاکٹر صاحب مزید بات کرتے ہیں بات چل رہی ہے بچوں کی اور خواتین کی اور ہمارے ایک خوبصورت سے ہمارا جو گھرانہ ہوتا ہے اس کی صحت کی اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے یہاں مختصر وقفہ لینا ہے وقفہ لیتے ہیں پھر آپ کے خدموں میں حاضر ہوں گے موسیقی 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 صحت کے سلسلے میں خواتین کی صحت کے سلسلے میں اور ڈے ٹو ڈے لائف جو پرابلمز ہم لوگ فیس کرتے ہیں جو غلط حیبٹس ہم لوگ کی ہیں غلط کونسپس ہم لوگوں کے ہیں اس پہ ڈاکٹر سبا بات کریں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جس پہ ڈاکٹر سبا ہمیشہ ذکر کرتی ہے وہ یہ کہ خواتین یہ مت سمجھیں کہ گھر کے کام جو ہیں وہ ورزش کے برابر ہیں ورزش علیدہ ہوتی ہے گھر کے کام علیدہ ہوتے ہیں جو آپ ذکر کر رہی تھیں بیٹھنے کا طریقہ پڑھنے کا طریقہ لیپ ٹاپ یوز کرنے کا طریقہ اس کو میری خواہ سے کنٹینیو کر رہے ہیں تو بہت سارا ڈسکشن کی ہے آپ کے ساتھ انیمیا کے لیے ہڈیوں کی بیماری کیا ہوتی ہے آسٹیو پروسس کیا ہوتا ہے ہماری ہڈیاں کیوں دکھتی ہیں اب دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پوسچر کا بتایا ہے کہ اگر ہم سیدھے نہیں بیٹھیں گے بچے کو نہیں مٹھائیں گے تو ہمارا بچہ بچپن سے اس کا یوں پوسچر ہوئے جگہ ہے اس کی یہ نکل آئے گی کمدے جھوک جائیں گے تو یہ ہم نے بچپن سے بچوں کو بتانا ہوتا ہے اور میرا خیال میں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ سکول میں بتایا جائے جب بچے ڈسک پہ بیٹھے ہوتے ہیں اب ہم سوری آپ کہو گے کہ میڈم بہت کرٹیکل ہوتی ہے ہر چیز کی سکول میں جو بچے ہیں آج کل کوٹھیوں میں جو سکول ہیں ان میں ایک چھوٹی چھوٹی چیئرز ہیں جیسے گڑیا کی چیئرز ہوتے ہیں اور اس میں ایک کلاس میں بیس بچے ہیں اور اتنا سا فاصلہ ہے اس میں بچہ بڑی مشکل سے یوں ہلتا ہے مطلب نرسری جو پری نرسری انہوں نے بہت زیادہ اس کے لیول بنا دی ہے کہ دو سال کا بچہ بھی نرسری آ رہا ہے زیادہ 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 انڈکشن ہو سکتے ہیں میں اس کو برا نہیں سمجھتی لیکن بچے کو وہاں کرسی میں گسا آکے وہاں بٹھا دینا that is not healthy بلکل ایسے یہ اور میں نے بہت سکولوں میں کیونکہ جارہے میری بچیاں پڑی ہیں اور انہوں نے سارا یہ لیول تیہ کی ہیں ہر وفہ میں نے ہیڈ میسٹرس سے جا کے چیک ڈسکشن کی ہے لیکن کیونکہ ان کو جب ان کو ایڈیوکیشن پڑھائی جاتی ہے اس میں چیزیں پڑھائی نہیں جاتی ان کو پتا ہی نہیں ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے ان کو صرف یہ پتا ہے کہ الف بے پیتے پڑھانا ہے اے بی سی نہیں پڑھانا ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ بچے کا انوائرمنٹ کتنا ضروری ہے ایک دفعہ میں نے کہا بچے کو قابو کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے ہم یہ کرتے ہیں جپان میں چائنا میں باہر امریکہ میں کہیں سویچر لینڈ میں بچے کو قابو کرنے کے لیے سکول پر بیجتے ہیں بچے کو انسان بنانے کے لیے سکول بھیجتے ہیں پنجرے میں ڈال دیں پنجرے میں ڈال دیں اس کا مطلب ہے یہ تو مطلب وہ تو غلط کونسپٹ ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایسے مدر جا کے ان سے دسکشن کرتے ہو لیکن کیونکہ ان کی ویجن کو ہی نہیں ہوتی اور ان کو ایک سپوئیر ہی نہیں ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خاندان ہے یا یہ جو ماں باپ ہیں یہ تو اوور ہے ان کا تو بچہ بڑا کوئی سپیشل ہے اور پھر بچہ جو ہے بچہ بچارہ وہ آٹ ہو جاتا ہے کلاس میں سے اس کو ایک سپیشل بچہ سمجھ کے بچے کو ٹراما ہوتا ہے تی جٹس بھی ٹارگٹ کرتے ہیں ایکزیکل ہیڈ میسٹرز بھی ٹارگٹ کرتے ہیں اور پھر جو ایوریج جو سات بچے ہیں جن کی پیرنٹس آکے صرف یہ کہتے ہیں کہ اس نے نمبر کتنے لی دیکھیں میرے بچے کہ یہ غلط تھا یہ ٹھیک تھا میں بیٹھتی ہوں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں میں چھوٹی بیٹی کے لیے جاتی ہوں اور میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ جب ماں باپ آ کے ٹیچر سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کا آدھا نمبر یہاں کم کیوں آیا ہے بچہ ہے نا آدھا نمبر کم یہاں زیادہ لے سکتا ہے اور پھر بچہ بھی پاس بیٹھا ہوتا ہے اور بچے کے نفسیات پہ اتنا بھرا سر پڑتا ہے کہ آپ ٹیچر کے سامنے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ دوسرے بچوں میں سے یہ کم کیوں ہو گیا ہے اور وہ بچہ سن رہا ہے اس بچارے میں کوئی اکل نہیں اس نے کوئی سوچ رہا نہیں لیکن اس میں جو نیگٹیوٹی آ رہی ہے نمبر نمبر وہ پیرنٹس بھی نہیں سمجھ رہے ہیں اور وہ ٹیچر بھی نہیں کہہ رہی ہیں ٹیچر کو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں بچہ سامنے بٹھا کے کہ یہ بچہ یہ کرتا ہے یہ بچہ یہ کرتا ہے یہ بچہ I think that's not right that's a غلط ہے بالکل آپ بچے کو نیگٹیو فیڈبیک سکول سے نہیں دے سکتے آپ بچے کا انٹرسٹ دیکھیں اور بچے نے کوئی پانچویں چھٹی یا 1-2 کلاس میں فرست آکے کوئی بلکل کوئی اس کو انسان بنائے اس کو سکھائیں اتھکس سکھائیں ان کو پانچویں تک صرف بچوں کو اتھکس سکھانے چاہیے زندگی کیا ہے زندگی کیا ہے how to live a life پیرنٹس گھر میں سکھاتے ہیں لیکن پیرنٹس دیکھیں ماں نے سکھانے ہے ماں اتنی بیزی ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ اتنا آزاد تو نہیں ہے کہ ایک باپ ہو ایک ماں ہو اور ایک بچہ ہو اس میں تو پھر ان لاوز بھی ہیں دیور بھی ہیں نندے بھی ہیں ان کے بچے بھی ہیں تو ماں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اگر ایک ماں کی cooking کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو اس پر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنا بچہ لے کے بیٹھ جائے بلکل ایسے اور اگر وہ تھوڑی پڑی لکھی بھی ہے اپنے بچے کو سکھانا شروع کر دے گی دوسرے اس کو target کر دیں گی لیکن سکول میں یہ ایک standard discipline ہونا چاہیے کہ بچے کو ہم نے ethics سکھانے ہے اس کو number نہیں سکھانے پہلی پانچویں جماعت تک بہت دفعہ نیٹ پہ بھی چلے جائیں خود بیگ سکول میں لے جائیں بچے کی نازک ہڈیوں کو جب وہ ایسے کر کے بیگ اٹھا کے بھاگرہ ہوتا ہے اپنے سوچے کہ اس کا posture تو ہڈیاں تو ہم نے بچپن سے اس کی alignment خراب کر دی اس کو ہم نے سیدھا انسان رہنے ہی نہیں دیا اور پھر ایک بچہ جو کہہ بھی نہیں سکتا یہ بیگ ہے بھی یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ اس میں مجھے کندے پہ کھچاؤ پاڑ رہا ہے کیونکہ سارے یہ کر رہے ہیں بلکل سارے سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے تو اس بچے کو آپ نے مجبور بنا دیا اس کو بچے کو آپ نے پیشنیٹ اس کے اس کے جو پیشنز ہیں ان کو دبا دیا کیونکہ وہ آپ سے سوال نہیں کر سکتا کہ ماما اتنا بھاری بیگ میں کیسے لے کے جاؤں بلکل ایسے ہی ہے نخرے کرتے ہو سارے جا رہے ہیں بلکل یہ ٹیچر کا جواب تھا مجھے کہ سارے بچے اٹھا رہے ہیں اب تم ساروں کو کیوں خراب کر رہے ہو تو تم ساروں کو ٹھیک کر رہے ہو نا اگر سارے غلط کر رہے ہیں تو وہ رائٹ تو نہ ہوا تم جو چیزیں آپ کا پرائی منسٹر بھی کہتا ہے کہ چیزیں جو ٹھیک ہیں ان کو سیکھو نا بلکل آسے گا الٹیوں کے پیچھے تو نہ پڑے رہو نا کیونکہ سارے الٹی کر رہے ہیں تو ہم بھی اسی لائن میں لگے دوسرا یہ جو بچے پرسوں چوتھ میں نے دیکھا اب میں سکولوں کے نام تو بلکل بھی نہیں لوں گا نا بچوں کے تو چھوٹے سے برامدے میں کیونکہ دوسری تیسری جماعت ہے اس میں بچے فٹبال کھیل رہے ہیں گھروں میں سکول بنے ہوئے تو کتنا برامدہ ہوگا کتنا برامدہ ہوگا پورٹ جتنا اس میں تین چار بچے بہت شرارتی ہیں تین چار بچے بہت مازق سے ہیں ایک نے دوسرے کو فٹبال مارا اس لئے سکول کے اندر کبھی پیرنٹس کو یہ کھڑا نہیں ہونے دیتے لیکن پھر میں تو چلی جاتی ہوں تو میری اوبزرویشن ہوتی ہے ایک بچے نے دوسرے کو فٹبال مارا لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح سے مارکٹائی سے بچے سخت ہوتے ہیں لیکن اس سے آپ بچے کو ٹراما دیتے ہیں اور بچے کو پین دیتے ہیں اور بچے میں نیگٹیف فیلنگز بھارتے ہیں اور پھر بچے جو بڑا ہوتے ہیں دوسروں کو ٹراما لیتے ہیں کیونکہ اس نے تو وہ ٹراما برداشت کیا جب اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور ہر بچے دوسرے تو مختلف ہے مختلف ہے تو آپ بچوں کو کیا سبق بڑا آرہے ہیں کہ مار پیٹ کرو ایک بچی جو ہے وہ اتنی زور سے اپنی اس کے انگلی پر وہ لگا وہ رونے لگ پڑی لیکن وہاں کوئی بندہ نہیں تھا جو اس کو چھپ کر آتا ہے کہا ٹھیک ہے بچوں کو تف بناتے ہیں لیکن یہ طریقہ نہیں ہے اس سے تو پھر آپ ڈنڈا لے کے ان کو مارنا شروع کرتے ہیں کہ تف بن جائے وہ دوسرہ تیچرز میں یہ ایک میں پیرنس کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہ ڈیلی فیملی رائیف کا ہے آپ کا بچہ گھر آتا ہے کہتا ہے میں نے سکول نہیں جانا ٹھیک ہے تو آپ اس کو بڑا سیریس نوٹس لیں کیونکہ تیچرز بعض دفعہ حالانکہ منع ہے لاؤں میں بھی منع کہ آپ بچے کو ماریں گے نہیں آپ بچے کو کچھ جڑکے نہیں کریں گے بچے کو الٹا پرانے زمانے میں ہمیں تو آج تک بچپن سے سزا نہیں ملی تھی ہمیں کسی تیچر نے کبھی نہیں مارا کیونکہ ان کو بڑی کلیر انسٹرکشنز ہوتی تھی ٹھیک ہے اور ہمیں گھر میں سے اتنی تریننگ ملتی تھی کہ ہمیں کو ایسا ملتا ہی نہیں تھا موقع کہ ہمیں تیچر کو مارے تو بعض دفعہ بچے آکے گاتے ہیں کہ تیچر زور سے بازو پکڑتی اب ظاہر ہے ڈنڈا تو تیچر کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن آپ نے بچے کو ایسے کر کے اگر پکڑ لیا ادھر آؤ تو بچے کو کتنی درد ہوتی ہے ظاہری بات ہے میل پڑ جاتے ہیں بچوں کو آپ پھوڑا سے بچہ مارے ڈار کے یہ بھی نہیں کہتا میری تیچر نے اس طرح سے کیا تھا کیونکہ بچے اتنے سینسٹی جاتے ہیں چھ سال کی عمر کے بعد میری امی جا کے تیچر سے بات کرے گی تو تیچر مجھے اور زیادہ تارگیٹ کرے گی اور میں دوسرے بچوں سے علاق ہو جاؤں گا یہ بڑی امپورٹنٹ سوشل ان سے آپ کے انسانیت اور ساری چیزیں بلڈ اپ ہوتی ہیں گو کہ آپ سمجھتے ہوگے کہ میڈیکل میں انکال نہیں ہے لیکن میڈیکل میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے بچے کی سیکھالوجی اور بچے کو جو ٹراما پہنچتا ہے وہ نہیں پہنچنا چاہیے بچپن میں تب ہی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ روڈوں پہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں اگریشن مارک اٹائی گالی گلوچ کیوں ہیں وہ ظاہری بات اس نے بچپن صحیح اس کی گرومنگ ہوئی ہے تو اس کو کیسے اچھا ٹرکس پہ اس میں آپ کے خیال میں حکومتی سطح پر کتنا حکومت کا رول ہے کیونکہ بہت سی چیزیں حکومت کو انشور کروانی ہوتی ہیں کہ پانچ مرلے کے مکان میں سکول نہیں بنایا جا سکتا اس میں وہ کہتے ہیں پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اتنا اچھا سٹیج شو کیا جس میں آپ نے دھوبی بنایا ہے آپ نے ایک حجام بنایا ہے لیکن کیا آپ نے ریال لائف میں ان کو جا کے دکھائیں ہیں اب وین بھرے بچوں کی بچے بچے باہر نہ جائیں لیکن ہمارے حجام جو ہیں وہ پانی بھار کے درختوں کے نیچے بیٹھے میں بچوں کو جب یہ حجام دکھائیں گے تو بچے کا کیا بنے گا جب کہ آپ کو پتا ہے کہ اس حجام نے hepatitis AIDS اور Corona virus tuberculosis بلکل ان کے blade سے پھیل سکتا ہے بلکل ایسا یہ تو بچے کو آپ کیا دکھائیں گے آپ مجھر نہیں سمجھ آتی اس میں یہ ہے ہماری جو cabinet جو ہمارے lawmakers ہیں جیسے ابھی میں پڑ رہی تھی جو بچے parents کو miss handle کریں maltreat کریں گے ان کو ایک سال کی قید 25 اگر یہ bill پارنی منٹ نے پاس کر لیا ہے بڑے low لیول پہ کیا ہے لیکن ٹھیک ہے اس چھوٹے چھوٹے قانون بننے چاہیے بیسک روٹ لیول پہ چھوٹے چھوٹے لاز بننے چاہیے اور یہ ہمارے MNA MPO consular chairman جو اس علاقے کے ہیں ان کی education ہونی چاہیے کہ آپ نے society کو اوپر کیسے لانا ہے آپ جب consular بناتے ہیں ایک chair من ملے کا چھوز کرتے ہیں تو اس کا level ہونا چاہیے لیکن اس کو بخلک ملنا چاہیے اس کا job description کیا ہے when you become a consular what is your job what you have to do پیسے نہیں ملے پیسے تم نے پہلے کوئی protocol بنائی ہے جس کے لئے پیسے چاہیے بہت صحیح چیز ہیں جو پیسے بغیر بھی ہوتی ہیں آپ community کو involve کر لو لوگوں کو involve کر لو تو consular chairman کسی یوسی کا یا کسی جگہ کا بھی ہے اس کے پاس job description چیز آپ 2 یا 3 یا 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 جی جی سمی سمی لگوں پیسے چیز ملے ایک روپیہ بھی اگر مگر دیکھو گے جو اگز پیسے ملے چیز موجود بلکل موجود لیکن سرگی چیک سارا وقت ہے گورنمنٹ جی پیسے چیز موجود بہت بجٹ ملے نئی چیز ہم بنائے ہمارے ہاں پولیٹکس میں لوگ جاتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے ایک تو ریچ لوگ ہیں ایک ایبریج لوگ ہیں دو قسم کے لوگ ہیں پولیٹکس میں جو ریچ لوگ ہیں ان کو تو پروائی نہیں ہے کیونکہ وہ اتنے ریچ تھے پہلے ہی اگر انہوں نے اپنی پبلک کو ٹھیک کرنا ہوتا یا ان کے لیے کچھ کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتا ایسے بھی کر سکتے تھے ان کو پولیٹکس میں آنے کی ضرورت نہیں تھی یا وہ اس طرح سے پولیٹکس میں آتے ہیں کہ اچھا اب میرے پاس آثورٹی آگئی ہے اب میں لیجسلیشن میں جا سکتا ہوں تو میں اپنی پبلک کے لیے اچھے لاؤز بنا سکتا ہوں لیکن یہ تو ان میں ہوتا نہیں ہے انہوں نے تو اوپر اوپر ہی رہنا ہوتا ہے جو نیچے والے جاتے ہیں ان کو ہوتا ہے پہلے میں ریچ ہو جاؤں تو اس کے بعد پھر میں کچھ کروں گا تو اس کا کچھ ہوں ٹائم ہی نہیں آتا انفارشنٹی بلکل دورک سب بھی یہ تو ایکزیکلی نو ڈاؤٹ آباوت اٹکیہ ہیں اچھے دورک سب بھی یہ بتائیے گا کہ ہم نے بچوں کے بارے میں کافی بات کیلئی بڑا ایمپورٹنٹ چیپٹر تھا کیونکہ ہم فیملی کو بیسکلی یہاں پر ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں فیملی کی ویل بینگ کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آپ صحیح کہتے ہیں کہ بیماریوں پر تو بہت جگہ بات ہوتی ہے دپریشن جو ہے بہت کامن ہے خواتین میں کامن ہے جنرلی معاشرے میں کامن ہے بچوں میں کامن ہے بچوں میں دپریشن کیوں کامن ہے چھوٹے بچوں میں آپ نے کمپیٹیشن ڈال دیا نمبروں کا اور اے او لیول میں آپ نے ڈال دیا کہ تمہیں باہر کس نے جانے ہے اور اندر کس نے رہنے پہلے دیویزن ہوگی تو جس کے نمبر نہیں آتے جس کو باہر کی یونیورسٹی سے کال نہیں آتی بچوں نے خودکشیاں بھی کی ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو ایڈوکیشن سیسٹم ہے کوئی نہ کوئی تو کالٹ ہے نا ایک بچہ جو ہے سکول میں صرف اس وقت سے کیوں خودکشی کر لے کہ میری مجھے باہر سے کال نہیں آئی تو میرے فرینڈ کو آگئی ہے وہ کیوں دپریشن کا شکار ہوگی ہے اس کی گرومنگ ہی نہیں ہوئی اس کو غلط طریقے سے اس کو ٹرین کیا گیا تو اس طرح سے آپ اپنی ایڈلٹ بیہیوئر کی بات کرتے ہیں کہ نارکوٹکس کیوں ہے ڈراغ ایڈکشن کیوں ہے تو پھر اس سے آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کیوں ہے سارا کچھ یہی سے آ رہا ہے سارا کچھ ہم خود پیدا کر دے رہے ہیں سکولنگ سے سارا سکولنگ سے بھی اور پھر پیرنٹس کا فیڈ بیک ایک ڈاکٹر ہے اس نے بتا نہیں کوئی نیٹ پہ آ رہا تھا کہ اس کے بچے کو سکول سے نکال دیا گیا وہ تو نیٹ پہ بھی تھا اس نے کوئی کمپلین کی تھی تو اس کی پیداش میں سکول نے بچے کو نکال دیا اور وہ ڈاکٹر نے لڑ کی اور ظاہر ہے اس نے کوئی ٹھیک ہی بات کی ہوگی کسی کے ہیلتھ ایشو پہ سکولوں کا پھر بہیوئر ہے وہ کون آڈٹ کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں پانچ مر لے کے گھر میں سکول بن سکتا ہے تو آڈٹ تو غائب ہو گیا آڈٹ تو پھر ہے ہی نہیں یہ لوگ کہہ سکتے ہیں سکول والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم ایڈیوکیشن کو فروغ دے رہے ہیں ایڈیوکیشن کو فروغ دے رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کا یہ ہے کہ میں اب کیا بات کروں میں یہ ٹیکسیاں ہیں ان کا دھوہ کتنا نکلتا ہے اب کرونا وائرس کی بات کرتے ہیں آپ کی ہر گاڑی کے پیچھے سے کالا دھوہ نکلتا ہے کالا کرونا وائرس نکلتا ہے کالا نکلتا ہے اسے لنگ کینسر پاکستان میں بہت زیادہ ہے جو کہ پری ڈیسپوز کرتا ہے کینسر کو تو فی میل بھی سموک کرتے ہیں ان کو بلکل نہیں کرنا چاہیے پرانے زمانے میں ہکا جیسے تباکو جیسے بیٹل یہ جو چھا لیا ہے یہ رکھی جاتی ہے ماؤتھ کینسر کرتی ہے تو اب بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو معاشرے میں ہمیں اس طرح سے پھیلا دینی چاہیے کہ ہمارے معاشرے سے وہ غائب ہو جائے بلکل آسکر سکولنگ میں آپ کے خیال میں ہیلتھ ایڈوکیشن کا سبجیکٹ ہونا چاہیے یہ جو چیزیں ہیں ہمیں تو سکول میں نہیں پتا تھا کہ بھی یہ غلط ہیں یا نہیں ایدھر ادھر سے کہیں سے پتا چل گیا تو ٹھیک ہے لیکن سکول میں کسی ایتھنٹک اس سے نہیں ہمیں بتایا جاتا دیکھیں جو تو ہے نا پرائیوٹ سکول ان کا اپنا ایک مشن ہوتا ہے انہوں نے ایک تو کمپیٹ کرنا ہوتا ہے دوسرے سکولوں سے نمبرز میں دوسرا انہوں نے سوسائیٹی کا وہ پارٹ کھینچنا ہوتا ہے جو ان کی فیصے آرام سے دے دے جو پبلک سکول ہیں جیسے میں آئی ایٹ میں رہتی ہوں سرکاری سکول ہیں ایک بہاجہ میں نے ایک ایڈٹ میں بھیجا اور ایک بہاجہ چاہتا تھا وہ میں نے بھیجا سرکاری سکول ہیں ان دونوں کی تائم ٹیبل میں کام میں ایکٹیوٹیز میں زمین آسمان کا فرق ہے پبلک والے کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اور ٹیچر مارتا بھی ہے ٹیچر کے پاس رولر بھی ہے ٹیچر کے پاس فٹا بھی ہے ٹھیک ہے اور جو بچے اس پبلک سکول میں ہیں وہ ہر کیٹیگری کے بچے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ بچہ تھوڑا سا اپر میڈل کلاس کا ہے تو اس میں کلرک دکاندار ٹیکسی ڈرائیور ہر قسم کے بچے ہیں ٹھیک ہے اب ان کو صرف بھیجا جاتا ہے پڑھنے کے لیے نمبر لینے کے لیے یا پاس ہونے کے لیے یا تاکہ ایک سرٹیفکیٹ مل جائے میکرک مل جائے ان میں وائلنس بہت زیادہ ہے وہ میرا بھانجا تین دفعہ مار کھا کیایا میں نے کہا تم نے ٹیچر کو کیوں نہیں بتایا کہ تمہیں بچے مارا ہے بلا وجہ میں کہ میں ان کو بتاؤں گا تو ٹیچر مجھے باہر سڑک پر پکڑ کے ماریں گے یعنی کوئی ٹیچر میں کوئی ایسے رولز اور ریگولیشن نہیں ہیں جو بچوں کو پروٹیکٹ کر سکیں اور یہ میرا ایک جو تھا بتیجہ وہ میڈیکل کالیج میں گیا میں نام نہیں لاؤں فستیر میں داخل ہوا اور اس کو جو سیکنڈیئر کے لوگ تھے انہوں نے جو فستیر کا ویلکم دیتے ہیں یہ کالیجز میں رواج ہے نا بلکل ایسے گیا اس نے کہا میں نے تو جانا ہی نہیں ہے میں نے تو پاکستان میں پڑھنا ہی نہیں ہے کسی کالیج میں اور پاکستان میں پڑھنا ہی نہیں ہے سکولرشپ پہ امریکہ چلا گیا یہ سکول میں ریگولیشنز ہونی چاہیے یہ ہوسٹل میں ریگولیشنز ہونی چاہیے ان کو پکڑ بھی نہیں ہے ان کو کوئی پکڑ بھی نہیں ہے کوئی چیک بھی نہیں ہے کوئی کچھ کہتا بھی نہیں ہے اور جو بھی پرنسپلز وغیرہ کالیجز کی ہوتے ہیں باتوں کو چھپا جاتے ہیں بہت ہی بات ہے کیونکہ وہ بچہ اتنا نیگٹیف تھا اس ہوسٹل اور اس کالیج کے بارے میں اس نے کہا ماما یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں ان لوگوں جیسا ہے ہی نہیں ہوں یعنی آپ ایگریشن ہی سکھا رہے ہیں بچوں کو اگر آپ کسی بچے کو گھروم بھی کریں اور پھر وہ سوسائیٹی میں مس فٹ ہو جائے لیکن باہر وہ فٹ ہو جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے پیرنٹس کو سوچنا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے جو پیرنٹس کے بچے وہاں ہوسٹلز میں جاتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے ان کی ہم نے ان کو کیا کہہ کے بھیجنے اب دوسرے بچے کو اتنا ٹارچر نہیں کر سکتے اس بچے نے تو بھی ٹارچر دیکھا ہی نہیں اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا فضولیات ہوتی ہے اب میری بات سمجھتے ہیں کہ یہ پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے اور دیپریشن زندگی کے ہر مقام میں آج کل اپیرنٹ ہو رہی ہے اور منٹل ہیلتھ دے منایا جاتا ہے پہلے تو لوگ جو دیپریس ہوتا تھا اس کو سیکیٹریس کے پاس جانا سمجھا جاتا تھا کہ اس کو ایک ٹیبو ہے یہ تو منٹل ہی پاگل ہے اس کو دماغ ہی صحیح رہی ہے ہر چیز سے سائیڈ پہ کرتے ہیں نہ اس کو جو بچی ملے گی نہ اس کو رشتہ ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا لیکن اگر کوئی گھر گھریلو خواتین بچیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو جو ایڈوکیشن دی جا رہی ہے یا ان کو جو 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 جوب دیا جا رہا ہے یا جو انوائرمنٹوں کو اپنی کر رہی ہے تو وہ کہیں ہیں اپنے ابو کو بتائیں اور ابو اس کو سنیں کہ میرا بچہ اس چیز میں ایڈسٹ نہیں ہو رہا تو مجھے کیا پرابلم ہے مجھے واقعی اس کو اس کے اپینین لینی چاہیے لینی چاہیے کیونکہ دعایاں موجود ہیں بلکل ایسے ہیں جو آپ کے ہرموز کو چینج کر دیتی ہیں بلکل ڈاکٹر سبب ماظرکیشن بلکل ٹائم ہمارا ختم ہو گیا بہت انٹریسٹنگ آپ کے ساتھ گفتکو چل رہی تھی گھرانے کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اس کی ویل بین کو ہم ڈسکس کر رہے تھے سیچویشن آن ڈا گراؤنڈ کو ہم ڈسکس کر رہے تھے جو نہیں ڈسکس ہوتی بہت ضروری ہے اور ماشاءاللہ آپ کا ایکسپیرینس اور آپ کی جو ڈیووشن اور ایکسپورجر جو ہے اس کو ہم ضرور شیئر کریں گے ہم پروگرام میں لوگوں کے ساتھ thank you very much for coming جینارین آپ لوگ گفتکو انسیری ڈاکٹر تاہیرہ بطول کی سینئر کنسٹنٹ کانیکولیجسٹ ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ نے بڑے تفصیل کے ساتھ بات کی ہمارے بچوں کے مسائل جو ہیں خواتین کے مسائل ہیں اس پہ ہم لوگ اور جو ہمارے جو ایک فیملی سسٹم ہے سٹرکچر ہے ہمارے سوسائیٹی میں ہے ایتھیکس اور یہ کیسے ایفیکٹ کر رہی ہیں مینٹل ہیلتھ ہے ایک فیملی میں مینٹل ہیلتھ ہے ان تمام چیزوں کو ڈسکرس کر رہی ہیں آگے بھی ہم پروگراموں میں کریں گے اس سلسلے کو لے کے بڑھیں گے تاکہ جو ہے اچھی سلسلے صحیح اور ایتھینٹنگ انفرمیشن جو ہے وہ لوگوں میں لائی جا سکے اور صحیح سٹینڈرٹس کو انٹروڈیوز کروا جا سکے اپنا بہت خیال رکھیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی تب تک لیں مجھے خورم گردیزی اور دکٹر تاہیر عبطول کو اجازت دیجئے خدا حافظ